بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا جو جسم تمہیں کہے وہ کرو اپنی منمانی جسم پہ نہ چلاو مولا کیا مطلب کہ اس کار کھانے کو خدا نے بنایا جب اس نے بنایا ہے وہ اس کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے اور جب اس جسم کو ضرورت پڑتی ہے یہ جسم اپنی ضرورت کا اعلان بھی کرتا ہے کہ کیا مطلب امام فرماتے ہیں جب تک بوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ جب تک نید نہ آئے سویا نہ کرو تک ضرورت نہ پڑے بولا نہ کرو یہ آج جو ہم نے اپنے کھانے پینے کی سیٹنگ کیے ہیں کہ صبح کا کھانا دوپیر کا کھانا رات کا کھانا یہ ہم نے جسم پہ تھوپا ہے جسم ڈیمانڈ نہیں کرتا ہم نے ٹائم بنا دیا دوپیر کو کھانا کھانا ہم کھا لیتے ہیں امام فرماتے ہیں جس شخص کو بوک نہ ہو اور وہ کھانا کھائے اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور جو شاید تمہیں پسند نہیں ہے مومن نے چاہے لائے مولانا چاہے پیجئے بھائی دل نہیں کر رہا اور مولانا فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں پیٹ دی اس پیٹ کو محدود رکھا تو اس کو لا محدود کھانے دیتا ہے رسول خدا فرماتے ہیں بدترین وہ گوری بدترین وہ گدام جسے انسان بھرتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے کیونکہ لذب تو آزل کرتا ہے ٹیمپریری لیکن انتہانی جاست تک جلی جاتی ہے فرمائے یہ مجبوری کے لیے تو کھاتا پیتا ہے لیکن اس کو اپنے جسم کے نظام کے مطابق چلا اگر تم نے اپنی مرضی چلائی لہذا تم جسمانی تحارت سے دور ہو جاؤ گے تمہاری اقل زائل ہو جائے گی فرمائے اس سے پہلے ابھی تک بوک باقی ہے کھانے سے ہاتھ چھوڑ دیں مولانا فرماتے ہیں اپنے پیٹ وہ تین حصوں میں تقسیم کیا کرو اگر تہاتے ہو کہ تمہارے جسم میں تحارت رہے فرمائے پیٹ میں تین حصے رکھا کرو ایک حصہ ہوا کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے ایک حصہ کھانے کے لیے مومن اتنا کھا لیتا ہے نہ سانس لے سکتا ہے پھر سیون اپ کی ضرورت پڑتی ہے اس سے کھانے کو نیچے کرنا پڑتا ہے ہم خود اپنے سسٹم کو خراب کر رہے ہیں جب تُو نظمِ الٰہی پہ اپنے جسم کو نہیں چلائے گا پھر کیا ہوگا یہ جسم بیمار پڑ جائے گا اس میں بیماری آج آئیں گی یہ تحارت سے دور ہو جائے گا فرمائے اگر جسم میں نظم نہیں آئے تو لیادہ تمہارے جسم میں تحارت بھی نہیں ہے کہ مولا پھر کیا کروں امام فرماتے آئیں تحارت کی جو ابتدہ ہے وہ ہے ظاہری تحارت اور اللہ نے تجھے ظاہری تحارت کے لیے کہا کہے مومن اپنے جسم کو غسل کے ذریعے سے پاک کیا کرو یہ مقام افسوس نہیں کہ نوجبان شادی کے تس سال کے بعد آ کر کچھ مولانا غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے فرمایا جسم کی نجاست تمہارے روح پہ اثر رکھتی ہے اور روح کی پاکی ذریعی تمہارے جسم میں اثر رکھتی ہے دلیل یہ آئے جب تو گناہ کرتا ہے جب تمہارے گھر میں گندگی ہوتی ہے تو مولا فرماتے آسمان کے ملائک تمہارے گھر میں آنا چھوڑ دیتے ہیں جس کے گھر میں جس مومن کے گھر میں ذکرِ خدا معرفتِ خدا اور اس کے وجود میں معرفتِ خدا ہے تو مولا فرماتے جس طرح زمین والے آسمان کے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں اسی طرح آسمان والے تمہارے گھر کو زمین پہ چمکتا ہوا دیکھیں گے اور وہاں سے تمہارا گھر ستاروں کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے یہ مومن کا گھر آئے جس نے اپنے جسم کو پاک کیا نظم کے ذریعے سے ضبط کے ذریعے سے اس نے اپنے جسم کو الہی نظام پہ چلایا اپنے نظام پہ نہیں چلایا فرمایا بیماریوں سے بھی بچو گے اور روحانی طاقہ بھی تمہارے جسم میں بڑھے گی تو مولا کیا کروں ابتدائی طہارت کیا ہے دیکھتے امام نے فرمایا اپنے پیٹ پہ کنٹرول کرو جو پیٹ پہ کنٹرول نہ کرے امام فرما تو ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا یہ ابتدائی ہے یعنی تمہیں اس جسم کے نظموں زب پہ چلنا ہے جو خدا نے کہا وہ کرنا ہے جب تک بوک نہ لگے نہیں کھانا جب تک پیاس نہ لگے پانی نہیں پینا جب تک نید نہ آئے نہیں سونا اس جسم کے سسٹم پہ چلنا ہے اور مولا فرماتے آئے دیکھو کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوق منائی ہے اس سے سبق سیکھو کہ مولا کیسے فرمایا ہیوانوں سے کھانا سیکھو کہ ہیوان کے سامنے ڈھیر کھانے کا لگا لو کھاتا اتنا ہے جتنی بوک اس سے زیادہ نہیں کھاتا اور امام نے فرمایا کہ لوگ آج کل بڑے بڑے محل اور گھر بناتے آئے کہ گھر بنانا ہیوانوں سے سیکھو ایک چڑیا جب گھونسلہ بناتی ہے بناتی اتنا ہے جتنی اسے اور اس کے بچے کو ضرورت ہے آج ایک کا گھر اتنا ہے کہ وہاں پہ دس لوگ رہ لیں لیکن بڑا گھر بنائے کوفے جائیے عریب نے بیطالب کا گھر دیکھئے مدینے جائیے مولا علی کا گھر دیکھئے گھر اتنا تھا جتنا ان کو ضرورت تھی ضرورت سے زیادہ نہ جمع کیا نہ ضرورت سے زیادہ کھایا نہ ضرورت سے زیادہ کمایا